اسلام علیکم فرنس کی آل چالہ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹک ٹا کابلوں کی دعاوں کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنے سب فرنس سے یہی کہنا چاہوں گی میرے چانو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور بیل اکرموز بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو مل سکیں تو جی فائنلی مریم فہد کی آج ویڈیو آگئی سیریسلی دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ مطلب کہ آج آپ کو سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا مل جاتی ہے مطلب کہ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ سچا ہے تو اس کو کسی کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر سلمہ بیغیرت عورت یا ازغر بیغیرت لوگ یہ لوگ اگر اتنے ہی سچے تھے تو ان کو اپنی سچائی پر اتنا ڈاؤٹ کیا تھا کہ انہوں نے مریم فہد کو اس طرح سے بلیک میل کیا مطلب کہ ایک بندی کو اتنا تم لوگ نے تھریٹس دیا اور اتنا مطلب اس کو بچاری کو اتنا تم لوگ نے تنگ عذیت میں ڈال دیا کہ وہ بچاری اپنا سب کچھ گھر باہر سب کو چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کے پاکستان آگئی اور یہ ان گوار عورتوں کے لیے میں یہ بھی کنفرم کر دوں کہ اس کو مریم فہد کو ڈپورٹ نہیں فائنل ایکسٹ کے ذریعے وہ آئی ہے یہاں پر نہ کہ ڈپورٹ کے ذریعے کیونکہ کچھ جاہل عورتیں جاہل گوار عورتیں جو کہ وہ کہتا ہے نا پڑی سکول کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی پر وہ کہتا ہے نا بکواسیات کرنے کے لیے آ جاتی ہیں وائٹی پر اور اپنی وہ گندی زبانے لے کے بکواس کرنے لگ جاتی ہیں جاہل گواروں کی طرح تو ان کے لیے یہ بات میں نے کلیر کر دی کہ وہ ڈپورٹ نہیں ہوئی باقی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میرا تو اس بات پر ایمان ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے تو جب اگر ایک بندہ سچا ہے صحیح تو اسے ایسی کیا ضرورت پڑی گی کہ کسی کو وہ بلیک میل کرے دھمکائے 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 یا اس کے بچوں کی یا اس کو تھریٹس دیجئے مطلب ایسا کیا تمہارے دل میں کون سے چوڑ تھے جس کی ویسے تم لوگ نے مریم فات کو اتنا تم لوگ نے اس کو ڈرائے دھمکایا کہ اس تارہ کے اسے پیچھے ہٹ جائے اس تارہ کے کیس سے پیچھ ہٹ جائے کیوں وہ کوئی لائر تھی کیا نہیں وہ کیا خدا تھی وہ کیا مطلب اس سے تمہیں اتنا کیا ڈر تھا کہ جو اس بیچاری کو تم لوگ نے اتنا ڈرائے دھمکایا اور اس کو سچ بولنے سے پیچھے ہٹنے کو بولا کیوں کیونکہ تمہاری داڑی میں تنکے تھے تم لوگ چور ہو تم لوگ جھوٹے بد کردار ہو پر میرا ایک ایمان ہے کہ آج کسی کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ کل تم لوگ کے ساتھ بھی پورا ہوگا یہ جو بے غیرت کوئین بیٹھی ہے نا میں تو کہتا ہوں یا اللہ کوئی ایسا موجزہ کر کے یہ اور اس کے بچے اور یہ پوری فیملی وہ کہتا ہے نا کتے کی طرح جس طرح نکالتے ہیں نا اپنے ملک سے اس طرح ان کو بھی نکالا جائے اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو بہت جلد آپ لوگ بہت اچھی نیوز سنیں گے اور انشاءاللہ سنیں گے تو خیر یہی بس میں مجھے بس یہی بات کلیر کرنی تھی کہ مطلب کہ ایک انسان کو تم لوگ کتنا کس حد تک تنگ کر دیتے ہو پھر میں پھر بھی یہ شکر آدھا کرتوں کہ مریم فہد اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پاکستان میں آگئے ہیں خیر خیریت سے یہی بہت ہے کیوں کیونکہ ایسے بغیرتوں گا کیا ہے بس یہی کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا میں جاتے چاہتے ہیں میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب لازمی کریں اور بیل ایک ان موسٹر پریس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا خدا حافظ